اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ جو سسٹم ایپس کو اگر انسٹال کرتے ہیں تو ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں میں سسٹم ایپس کو انسٹال تو کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو میری انٹرنل میمری میں جو میرا جو ڈیٹا ہے وہ وہیں پہ ہے اس کی انٹرنل میمری فری نہیں ہوئی میں اگر کوئی ایپس جو میرے سے پہلے انسٹال نہیں ہو رہی تھی کہ انٹرنل میمری کم تھی میں نے ایپس کو انسٹال کیا پھر بھی وہ جو ہے وہ ایسے ہی کم شو ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انتصاری چیزوں کا حل بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھنا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجئے گا یہ جو پروسیس ہے یہ چار سٹیپس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت ہی سیمپل اور سٹیٹ فارور سٹیپس ہوں گے وہ اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی دس طرح سے پہلے یہ سب انڈے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوتا کی ہوئے جب بھی کوئی ایپ آپ یوز کرتے ہیں تو اس ایپ کو تین طریقے سے جو ہے وہ آپ کا جو موبائل ہے اس کا ڈیٹا ہے اس کو رائٹ کرتا ہے ڈیٹا کس طریقے سے رائٹ کیا جاتا ہے جو تین طریقے وہ کون کون سے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ آپ کی جو لاگ ان انفارمیشن ہے وہ سیف کی جاتی ہے دوسرا طریقہ ہے جس کے اندر آپ کا جو پکچر جائے ہیں وہ جو ویڈیوز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی بار بار ری لوڈ ہوتی ہیں وہ سیف کی جاتے ہیں جس کو کیش بولتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے آپ کی ایپ جو ہے وہ ڈیٹا رائٹ کرتی رہتی ہے کانسٹنٹلی آپ کے موبائل کے اندر جس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں اس کے اور فنکشنز ہوتے ہیں وہ والے جو چیز ہوتی ہے وہ تھرڈ نمبر پہ ہوتی ہے مطلب یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک جو ڈیٹا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فیس بک کی ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ زیادہ زیادہ ڈیٹھ سو سے دو سو اپی ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب اس کو چیک کرتے ہیں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ جی بی سے انکریز کر گیا ہوت آپ پر سیلیٹ کر لی ہے کہ یہی ایپ جو ہے میں کو ریموو کرنے جا رہا ہوں آپ موبائل کے ذریعے بھی اور کمپیوٹر کے ذریعے بھی جو ہے ایپس کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ کو اوپر جو ہے وہ کارڈ میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گا تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے دوسرے سٹیپ ہمارے پاس کونس ہے دوسرے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان ایپس کے جو لنک ہیں ان کو نوٹ کر لینا ہے جو کہ کام ڈاٹ گوگل ڈاٹ کروم یا جس طریقے کے بھی جو لنک ہیں وہ ہوتے ہیں وہ سارے آپ نے نوٹ کرنے ہیں نوٹ کس طریقے سے کرنے ہیں اس کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے ٹیپ کو انسٹال کر لینا ہے یا پیکج ویورج ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے تیسری نمبر پہ آ جاتے ہیں آپ نے ان چیزوں کے جو سٹوریج ہے اس کو ریموو کرنا ہے یہ والا موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے تو آپ نے اس کو دیان سے کرنا ہے جب بھی آپ کسی ایپ کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو جانا ہے سیٹنگ کے اندر پھر ایپس کے اندر جانا ہے اس ایپ کو اپن کرنا ہے اس کی جو سیٹنگ ہے سیٹنگ کے اندر اس ایپ والا سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پہ اس کی جو سیٹنگ ہے اس کے اندر جائیں پھر آپ نے سٹوریج والے سیکشن کے اندر جا رہا ہے جب آپ سٹوریج کے اندر جائیں گے وہاں پہ آپ کو جو دو چیزیں نظر آئیں گے ایک لکھا ہوگا کلیر سٹورج یا کلیر ڈیٹا دوسری نمبر پہ لکھا ہوگا کلیر کیش کئی موبائل ہے وہ کلیر ڈیٹا لکھتے ہیں کئی لکھتے ہیں کلیر سٹورج تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو جب وہ کلیر کر لینا ہے پہلے کلیر کیش کرنا ہے آپ نے اوکے کرنا ہے پھر کلیر سٹورج کرنا ہے پھر اوکے کرنا ہے جب یہ کر لیں گے اس ایپ نے آپ کے موبائل کی اوپر اب تک جتنا بھی ڈیٹا رائٹ کیا ہوگا وہ سارا ریموو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ایپ کو میرا اس طریقہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سسٹم ایپس آن انسٹالر کی مدد سے یا اے ڈی بی او ٹی جی کی مدد سے ریموو کر لینا ہے جب آپ اس کو ریموو کریں گے اس کے بعد آپ کی موبائل کی انٹرنل میمبری جب اس لو ہوتی جائے گی اسی طریقے سے آپ نے جو دوسری ایپس ان کو بھی پہلے اوپن کرنا ہے ان کے سٹورج میں جا کے ان کا ڈیٹا جو کلیر کرنا ہے پھر آپ اس کو ان انسٹال کر دیں جب تب آپ جا کے اس کو ان انسٹال کریں گے تو آپ کے موبائل کی ممبری کے اوپر بھی فرق پڑے گا کیوں آپ نے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ آلریڈی پہلے ڈیلیٹ کیا اور جب آپ اس کو ریموو کریں گے تو اس کی اے پی کے بھی ریموو ہو جائے گی جب اس کی اے پی کے ریموو ہوگی تو اس کی اے پی کے کا جو 50 ایم بی 60 ایم بی 100 ایم بی جو بھی ڈیٹا ہے وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے ساتھ میں تو آپ نے یہ بات مائن میں رکھنی ہے کہ آپ ایپس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ والی ٹریک جو آپ کو سمجھ آگیا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ ایپس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور ان کو انسٹال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری موبائل ٹپس این ٹریکس کی پلیلسٹ کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سا وہ ساری جو پلیلسٹ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تھا تک کے لیے اتاور امان کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے کہ مجھے دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر لانتے ہیں